کے بعد نوحہ خانے کی تو بھائی صاحب سواگت ہے آپ کا ایک برینڈ نیو ویلوگ کے ساتھ یار آج ہے دس محرم اور ہم نے آج جانا ہے مجلس پہ سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں کہ یار لاہور میں اتنی شدید گرمی ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا بہت زیادہ گرمی پڑھ رہی ہے میں تو ایسے کہتا ہوں جیسے برف کے وہ جیسے اولے ہوتے ہیں نا سیم آگ کے اولے یہاں پہ برس رہے ہیں لاہور میں بڑی شدید گرمی ابھی بھی دیکھیں پسینوں پسین ہو گئے ہوں میں حالکہ پنکھا چل رہا ہے لیکن پھر بھی کوئی فرق نہیں پڑھ رہا تو آج کا جو میرا بلوگ ہوگا وہ آپ نے لازمی دیکھنا ہے کیوں کیونکہ بہت ساری عوام میں نے دیکھی ہے جن کو پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا اور وہ کہہ رہے ہوتے ہیں جی شام غریبہ میں شیعہ لوگ یہ کرتے ہیں شیعہ لوگ وہ کرتے ہیں مطلب کہ اپنے اموم یا مٹھو جو مرضی چولے مارتے رہے ہیں یار دیکھو میں آپ سب کو ایک چیز بتاؤں گا اگر آپ کو لگتا ہے نا کہ ایسا کچھ ہوتا ہے تو آپ آو نا کبھی یا یقین جانو جتنا پردے کا اعتمام ہمارے شیعہ کمیونٹی میں ہوتا ہے نا اتنا کہیں بھی نہیں ہوتا وہ الگ بات ہے جو کہ اپنے پردے کی نلامی اس طریقے سے کچھ عورتیں کر رہی ہوتی ہیں پردہ اپنا نہیں ان کا صحیح ہوتا وہ چادہ صحیح طریقے سے نہیں کرتی تو وہ بیسیکلی فاطمی نہیں ہوتی مطلب کہ فاطمی کردار کے لیے آپ کو جو ہے وہ پردے کا سب سے پہلے انتظام کرنا پڑتا ہے سب سے پہلے پردے کی عزت کرنی پڑتی ہے صحیح چادر کی عزت کرنی پڑتی ہے تو آج کا میرا یہ ویلوگ اسی چیز پہ ہوگا میں آپ کو دکھاؤں گا کہ ہم شام غیبہ کیسے مناتے ہیں تو آپ کو آج ساری ڈیٹیل اس ویڈیو میں مل جائے گی تو آپ نے اس ویلوگ کو لازمی دیکھنا تیاری کرنے کے بعد ہم نشات کلونی کے لیے روانہ ہو گئے لیکن وہاں پر پہنچ کے پتا چلا کہ اہل سنت بھائیوں نے راستہ بلوگ کیا ہوا جس کی وجہ سے کافی لڑائی بھی ہو رہی ہے تو ہم نے سوچا گرمی میں ویڈ کرنے سے بہتر ہے کہ ہم بھٹھا چوک چلے جاتے ہیں کیونکہ گرمی بہت زیادہ پڑھ رہی تھی لیکن بھٹھا چوک جب ہم پہنچے تو وہاں پر پتا چلا کہ نشات کلونی میں لڑائی کافی زیادہ بڑھ گئی تھی جس کی وجہ سے ساری عوام بھٹھا چوک آ گیا اور یہاں پر سارا امام برگا فل ہو گیا تو ہم نے سوچا کہ یہاں پر بھی ویڈ نہیں کرتے پھر ہم نے تیسری جگہ کا انتخاب کیا جو کہ بنگالی پند تھا مطلب بنگالی یہ گاؤں ہے ڈی ایچ ای فیسکس میں تو وہاں پر ہم نے جانے کا ارادہ کیا گرمی اور دوب کی وجہ سے نادلی بہت زیادہ رو رہا تھا تو ہم نے اسے کار میں بٹھا دیا پر اس کا سکون تو بائک پہ جا رہا تھا یعنی اس کے ماں باپ تو وہ سارے راستے ہمیں اور ہم اسے دیکھتے رہ گئے بالکل عاشق اور مشوق کی طرح اللہ اللہ کر کے راستہ ختم ہوا اور ہم بنگالی پند پہنچ گئے تو بنگالی پند مجھے میرا بچپن کا دوست بھی مل گیا سکلے ہیں جس کا نام تھا تو وہاں پر پہنچنے کے بعد ہم نے کچھ دیر میلے سونی اور اس کے بعد نوہ خانے کی مظلوم باب کو لان نامنگ کا برزی جائے بچڑی کربلا اے اتنے کریں دے امتے اتنے کریں دے امتے لا شاندہ کوئی حیائے بچڑی کربلا اے دوسری طرف شام غریبہ کا ٹائم قریب تھا اس لیے بقاعدہ سے اغاز کیا گیا تلوار کے ماتم کا موسیقی 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 زنجیز زنی ہونے کے بعد ہم لوگ باہر آئے اور یہاں پر ہم نے کچھ لنگر کا انتظام کیا کیونکہ ہم نے جوس کے ڈبے وغیرہ لینے تھے اس لیے ہم باہر آگئے اس کے بعد ہم نے سبیل لگائی اب سبیل میں آپ صاف صاف دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر آپ کو کوئی عورت نظر نہیں آئے گی البتہ جو عورتیں انٹر سے انٹر ہو رہی ہیں فیملی کے ساتھ وہ چائے وغیرہ یہاں سے پی سکتے ہیں تو آپ کو جو کنسرپ سمجھایا جاتا ہے کہ عورتیں اور مرد ایک ساتھ ہوتے ہیں ایسا ویسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے یہ انٹر ہوتے ہیں انٹر ہونے کے بعد ایک اور چیکنگ آتی ہے جس پر انہوں نے چیکنگ کروانی ہوتی ہے اور اس کے بعد عورتیں الگ اور مرد حضرات الگ سارا دن کام کرنے کے بعد میں اتنا زیادہ تھک چکا تھا کہ میرے اندر بلکل ہمت نہیں تھی کچھ کرنے کی تو میں نے سوچا کہ یار میں باہر جا کے بیٹھ جاتا ہوں تو مجھے ایک ٹارٹ مل گیا جس پر میں نے سکون سے آرام کیا تو یہ ہے وہ شامِ غریبہ کا منظر جب لائٹس بند کر دی جاتی ہیں میرے مولا فرماتے ہیں کہ اگر تم کربلا سے دور ہو کے بھی کسی جگہ موجود ہو خلوص دل سے میرے اوپر سلام کرتے ہو اور اگر سلام کرتے ہوئے تمہاری آنکھوں میں آنسوں آ جائے تو سمجھ لو میں ہونے ہمیں ہم مجھ حسین کی طرف سے تمہیں سلام کا جواب آ گیا تو جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ عورتیں الگ ہوتی ہیں اور مرد حضرات الگ ہوتے ہیں جو ذاکر یا عالم دین ہوتا ہے وہ مرد حضرات کی طرف ہوتا ہے اور بیچ میں ایک دیوار ہوتی ہے مطلب کہ ان کا الگ سے سہن ہوتا ہے اور ہمارا الگ سے سہن ہوتا ہے تو جو ان کی طرف ہوتی ہے وہ LCD ہوتی ہے اس لیے یہاں پر بھی آپ کو کوئی عورت نظر نہیں آئے گی بس لائٹ اس لیے بند کر دی جاتی ہیں تو بیسیکل ہم نے منظر کشی کرنی ہوتی ہے اور وہ منظر کشی کیا ہے کہ جب واقعہ کربلا ہوا تھا اور امام حسین شہید ہوئے تھے تو امام حسین علیہ السلام جب شہید ہو رہے تھے تب شام کا ٹائم تھا مغرب کا ٹائم تھا اور اندھیرہ بلکل چھا گیا تھا تو یہ جو منظر کشی ہوتی ہے یہ سیم اسی کی یاد کو تازہ کیا جاتا ہے شام گریبہ کی میہ سننے کے بعد سب لوگ نے زنجیر زنے کی اور اس کے بعد سب لوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے تیری پیاس میں بجاہا ہوں اشتگر میں تیری مانوں تیری پیاس میں بجاہا ہوں اشتگر میں تیری مانوں میرے لادلے کہاں ہو میرے لادلے کہاں ہو تیری نے سوچے لگاہا ہوں اشتگر میں تیری مانوں آجاو لادلے کہاں ہو میرے لگاہا ہوں اشتگر میں تیری مانوں آجاو لادلے کہاں ہو میرے لگاہا ہوں اشتگر میں تیری مانوں آجاؤ لال میرے تیری کیا سے میں بجھا ہوں اچھے گر میں تیری ماں ہوں آجاؤ لال میرے تیری کیا سے میں بجھا ہوں اچھے گر میں تیری ماں ہوں آجاؤ لال میرے تیری کیا سے میں بجھا ہوں